ایک بچہ کا دو تھا اس نے کہا ایک وزیر سے اپنے وزیر سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری عوام میں کتنا شعور ہے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان لیگل طریقے سے پاکستان کو چھوڑا یہاں تک آیا تو کوشش نہ کرتا ایک لمبی سٹرگل نہ کرتا تو میں آج یہاں اس خوبصورت جگہ نہ ہوں اسلام علیکم چیک کریں سیم کل جیسا موسم ہے بارش کل بھی تھی آج بھی ہے بہترین موسم ہے میں دوزار ایک میں اور دو میں مجھے یعنی دو میں میں نے ٹینٹھ کلاس پاس کی تھی ایک سبجیکٹ رہ گیا تھا بیالو جی تو وہ پاس کر لیا تھا سپ لیا رہی تھی اس کی وجہ زیادہ دیان میرا کرکٹ میں تھا کھیلتے تھے کرکٹ گھومتے تھے اچھا اس وقت یہ تھا کہ بڑا شرارتی مائن تھا میرا نائنٹھ کلاس ٹینٹھ میں ہاسکت تھا جب کرکٹ کھیلنے جاتے تھے نا دو دو گھنٹے کے سفر کر کے آپ یقین کریں کہ دو دو گھنٹے جو میرے ساتھ میرے دوست تھے دو گھنٹے کا سفر ہے دو گھنٹے میں میرے لطیف ہی ختم نہیں ہوتے تھے ایک وہ بھی دنیا تھی لگے میلے چھوڑ کے آیا میں اپنے پاکستان میں آج بھی اگر پاکستان میں گیا تو صبح سے شام کیسے ہو جاتی تھی اپنے دوستوں میں پتا ہی جلدہ تھا پاکستان کی لائف میں بڑی بڑی رنگ ہیں بڑی رنگینی ہیں یقین کریں بندہ کیا کرے بس مجبوری ہیں علاوات بندے کو مجبور کر دیتے ہیں جیسے آج پاکستان کے علاوات ہیں کون بندہ چاہتے ہیں پاکستان میں رہ کے اپنے فیملی کو جو ہے نا سپورٹ کرے بندہ اس قابل ہی نہیں ہوگا تو کیسے اپنی دوستوں اپنی فیملی اپنے آپ کو مطلب ہے کہ مجودہ علاوات میں سروائف کرے گا بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں بتائیں میں بزادہ ہوت جو ہے نا اس مال سے تنگ آکر بھگا جسی دیسی بات ہے ورنہ میری لائف میں بہت بہت رنگ تھے میں گورنمنٹ جاب بھی میں نے کیا چیٹی کینٹ ایریہ ہیں پانچ سال سروس تھی لیکن اس کے باوجود اگر میں نے چھوڑا تھے پھر سوچیں اچھا اس وقت مجھے لطیف اتنے آتے تھے آپ کی سوچ ہوگی اگر ایک بندہ میرے ساتھ سفر کر رہا ہے دو گھنٹے دو گھنٹے میں لطیف سنا رہا ہوں میرے لطیف ہتم نہیں ہوئے اکثر میں ایک لطیفہ کہہ سکتے ہیں یا اسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے یا شعور کے لیے ایک واقعہ سنایا کرتا تھا اس دور میں آج اتنے ٹائم بعد وہ مجھے واقعہ دوبارہ یاد آ گیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک بچہ کے دور تھا اس نے کہا ایک وزیر سے اپنے وزیر سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری عوام میں کتنا شعور ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی تجویز دو تو اس کے جو وزیر صاحب اس نے ایک تجویز دی بچہ نے اس پر عمل کیا جہاں سے اس کی عوام گزرتی تھی اپنے کام کے لحاظ سے یا کوئی بھی مطلب گزرنا تھا اس ایک رستے سے تو بچہ نے اس رستے پہ جو انا ایک دروازہ لگوا دیا ایک ٹیکس کے طور پہ کہ ان سے ٹیکس رسول کرے دیکھیں گے ان میں کتنا شعور ہے یہ اپنے آگ کے لیے آواز بلند کریں گے یا نہیں بات بڑے سمجھ نہیں کیا تھوڑا سا ٹائم دے کے میری ویڈیو کو دیکھے گا اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا میری اصلاح ضائع کے لیے باقی اسلاموت رہے تو ویسا ہی کیا بچہ اسلاموت نے ایک جو انا دروازہ لگا دیا جہاں سے اس کے علاقے کے لوگ گزرتے تھے لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کر دیا لوگوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا لوگوں نے کہا بھائی ٹیکس دو اپنا کام کے لیے جاؤ دیر اور ہی ہے لمبے چکروں میں کہاں پڑتے کچھ عرصہ گزرا بچہ نے ٹیکس ڈبل کر دیا تو لوگوں نے پھر بھی دینا شروع کر دیا بچہ نے کہا یار دو مینے ہو گئے کوئی رسپونس نہیں آیا اچھا بچہ نے ساتھ کہا وزیر کو ایسے کرو ڈبل ٹیکس کے ساتھ دو دو چھتر بھی لگانے شروع کر دو تو دو دو چھتر بھی لگانے شروع کر دی عوام کو لیکن لوگوں نے کہا یار دو دو چھتر کی بات ہے کھا لو کام پہ جاتے ہیں اپنے پیٹ بچوں کے پیٹ کے لیے کون لمبے چکروں میں پڑے بچہ کے ساتھ مذاکرات کرے مطلب ہے کہ لمبے چکروں میں جانے سے بہتر ہے دو چھتر کھا لو بچہ نے کہا یار بعد یہ ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے کہا چلو چھتر بھی بڑھا دو ٹیکس بھی ڈبل کر دو ہر اس کے بعد ساری عوام اگٹھی ہو کے بچہ سلامت کے گھر کے پاس آگئی بچہ نے اپنے وزیر کو کہا دیکھو میں نے کیا کہا تھا میری عوام میں شعور آگیا ہے چلو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں عوام نے کہا بلشاہ اسلامت بات یہ ہے کہ ساری باتیں آپ کی ایک طرف ہمیں سمجھ جاتی ہے یہ زیادتی ہے آپ نے ٹیکس ڈبل کیا ہم نہیں بولے آپ نے دو دو چھتر بھی کیے ہم نہیں بولے آپ نے تین دن چھتر کیے کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے تھا اتنے راش ہوتی ہے بندے آپ نے رکھے دو ہی ہیں بندے کم از کم دو کی جگہ پانچ کر دے وہ چھتر جلتی جلتی مارے ہیں ہم ایک کم از کم کام سے ہی جو ہے نا ہمیں پھر ریلیٹ ہو جاتے ہیں بندے آپ نے کم رکھے ہیں اس کام کے لیے تو ایسی یقین کرے ایسے کیسے مجھے بڑے آتے تھے اب جب جب مجھے جو جو یاد آئے گا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلشاہ نے کہا اس عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے جو انسان اپنی تقدیر خود نہ بدلنا چاہے تو میں اس کی تقدیر کبھی نہیں بدلتا تھا تو بس بات یہی ہے اگر میں کل اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان لیگل طریقے سے پاکستان کو چھوڑا یہاں تک آیا تو کوشش نہ کرتا ایک لمبی سٹرگل نہ کرتا تو میں آج یہاں اس خوبصورت جگہ نہ ہوتا جو انسان اپنے آپ کو اگر نہیں بدلتا تو اللہ کی ذات بھی اسے کیسے بدلے گی اللہ کی ذات بھی اس کے کبھی مجد نہیں کرے گی جزاک اللہ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اسلام و ترین آباد رہے ہیں